اسلام ایکم اپاہوز شاکر محمود چوہان آپ کی خدمتیں حاضر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اوفیشل یوٹیوب چینل ریل آواز پاکستان آج کل بڑی خبریں سرگرم ہوئی ہوئی ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے چیرمن امران خان نے بزنس ٹائکونز ملک ریاض سے رابطہ کیا ہے اور بلکہ انہیں کافی میسیجز بھی کیے ہیں کہ میری آصف علی زرداری سے صلح کروا دیں اور جو کچھ ہوا انہیں رفا دفا کرے میں ملنے کو تیار ہوں تو پہلے تو ملک ریاض صاحب اس کو اگنور کرتے رہے جب کافی میسیجز آنا شروع ہو گئے تو پھر ملک ریاض جو کہ بحریہ ٹون کے آنر ہوتے ہیں اور انہوں نے ہی یہ سکیم تیار کی ان کے یہ آنر ہے بیری ٹون کے ملک ریاض جو اس وقت بزنس کے پراپٹی کے بھوبر ٹائکونز بنے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے فون گیا ہے آصف علی زرداری کو کہ اس طریقے سے مجھے امران خان کے بار بار میسیجز آ رہے ہیں خبر اس طرح سے ہے کہ امران خان کلمہ پڑھ کر کہہ دیں کہ ملک ریاض سے رابطہ نہیں کیا مراد علی شاہ جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں مراد علی شاہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امران خان جھوڑ بولتے ہیں ہمیشہ ہر باتیں یو ٹرن لیتے ہیں اور ان کے ہواری جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ فون پہ بات نہیں ہوئی یہ بات غلط ہے جبکہ فرانسلک لیبارٹری میں بھی کہا گیا ہے کہ اس کو ٹیسٹ کے لیے اس وائس کو بھیجا جائے وہاں پر اس کی ریپورٹ لی جائے وہ اس پر بھی نہیں آتے تو سی ایم جو ہے مراد علی شاہ سندھ کے انہوں نے کہا کہ امران خان کلمہ پڑھ کر بس اتنا کہہ دیں کہ یہ جو میں نے میسیج یا فون کیا ہے ملک ریاض کو کہ میں نے نہیں کیا ہے اس کے علاوہ وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آڈیو لیک کی امران خان نے تردید کی ہے نہ ہی آصف زرداری نے شامل قراشی کے بیان کی کوئی احمد ہی نہیں کہ اگر امران خان نے فون نہیں کیے میسیجز نہیں کیے ملک ریاض کو پھر انہوں نے اس پر پریس کانفرنس کیوں نہیں کی وابیلا کیوں نہیں بچایا میڈیا آکے ٹاک شو کیوں نہیں کیا میڈیا میں اس عمل کا ردعمل کیوں نہیں دیا اس پر اس عمل کا ردعمل جو دیا ہے وہ شاہ محمد قراشی نے دیا ہے جبکہ آصف زرداری اس کی بات کو کسی احمد میں خاتے میں نہیں لاتے امران خان کلمہ پڑھ کر بتائیں کہ ملک ریاست رابطہ نہیں کیا گیا صدر علوی کے پاس منظور شدہ منظور شدہ بلز کو مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ امران خان قسم اٹھا کر آڈیو کو مسترد کر دیں شاید کوئی انہیں یقین دلائے اور ان کو یقین آ جائے تو یہ مراد علی شاہ صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں سندھ کے انہوں نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے امران خان صاحب نے رابطہ کیا ہے اور یہ بات حقیقت ہے اور ریکرڈ پر موجود ہے کہ یہ ایویڈنس بھی ان کے پاس ہے سارے میسیجزوں کیئے ہیں ملک ریاست رابطہ ان کے پاس ہیں اب دیکھنا یہ کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے کچھ ہی دنوں میں آپ کو اس کا ریزلٹ بھی آ جائے گا اور پتا چل جائے گا کہ ان دونوں پارٹی میں سے جھوٹا کون ہے سچا کون ہے اور کس کی حق کی بات کے تصدیق ہوتی ہے اپنے حوث شاکر محمود چوہان کو اجازت دیجئے ان صلاح دوبارہ اپنی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ